ایک لڑکا شام سے اٹھ کر آیا عیسائی تھا لڑکا ہو عیسائی لڑکا ہے آیا جب آیا تو تاریخ کہتی کہ اہلِ بیت امام کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر اس کے دل میں ایسی محبت آئی کہ اس نے دیکھ کر کہا مولا میں کوئی علم نہیں رکھتا ہوں میں ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے اللہ نے اپنا کوئی رہبن منایا ہوگا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا اے میرے مولا میں ایمان لانا چاہتا ہوں تاریخ نفو امام نے فرمائے حزیر کیا نام ہے تمہارا کہا حزیر اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو رکاوٹ کس بات کیے کہا مولا ہاتھ تو پہلائیے میں ایمان لاؤں امام نے ہاتھ پہلائیے ایمان لیا جب ایمان لیایا تو کہا مولا جاؤں میں تو قرم حسین اب تقاضی کرتا ہے کہا حزیر عیسائی گھرانے سے ہو جوان ہو ایمان لائے ہو مسلمان بن گئے ہو کون تمہارے گھر میں تمہیں ویلکم کہے گا تو کام کرو ہمارے گھر میں رہ جاؤ دین بھی سیکھ لوگے ہمارے ماں پڑھ لیکھ لوگے اور اس وقت تک کچھ مسئلہ تمہارا حل ہو جائے سپریٹ ہو جاؤں کم حل ہو یہ ہو جائے تو چلے ٹھیک قضیر نے کہا مولا اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں مجھے رکھیں اور آپ میرا انتظام کریں ٹھیک قضیر رہے گا ایک سال پورے رہے ایک سال کے بعد کہا مولا آپ تو علم بھی سیکھ لیا دین بھی سیکھ لیا آپ جاؤں میں کہا مولا اکیلے ہو جا کے کیا کرو گے ایک کام کرو شادی کرلو تب چلے جائے کہا مولا کون مجھ سے شادی کرے گا اس مدینے میں نہ کوئی گھر والا جانتا ہے کوئی خاندان ہے نہ میرے کوئی رشتہ دان مجھ سے کون شادی کرے گا تو باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لڑکی ڈھونٹا ہوں میں تمہیں شادی کرو ٹھیک ہے مولا آپ سے بہتر کا حول ہو سکتا ہے روائے تے عجب جبلہ کہتی کہتی ہیں گھر میں آئیں امام زہن العابدین کی مادر گرامی سے فرمایا شہربانوں سے کہ آپ جب آئیں ہیں تو امام جب شہزادی من کے قید ہو کر آئی تھی سو کنیز لائی تھی سو نو قرآنی ان کے ساتھ امام پچاس جب امام چانون پیدا آزاد کرتی ہے پچاس میں سے دیہ موقع میں آزاد کرتی نہیں ایک امام نے کہا کہ آج میں تم سے کنیز مانگنا چاہتا ہوں یہ بھی کتنا بڑا شرف ہے امام کہہ رہا ہے کہ آؤ تمہاری کنیز مجھے دے دو شہربانوں نے فرمایا آقا آپ کو جو بھی کنیز ہے چاہیے لے لیجئے امام نے ایک نام لیا شیری شیری کو بلا شیری کو بلا ہے آزاد تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں اس سے کہا مولا وہ آزادی کیا ہوگی جو آپ کے دروازے سے مجھے باہر کرتے ہیں میں تو آزاد ہوں کے کروں گی کیا جا کے کہ ایک کام در تمہیں آزاد کر کے ہم تمہاری شادی کر لیتے ہیں کہ میری شادی مولا کریں گے کہا تم راضی ہو کہ مولا آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں کیوں منع کروں گی وزیر کی شادی امام نے شیری سے کر لیا اب شادی ہو گئے تو کہ چلے جائیں کہا نہیں 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 جوڑے ہو آرام کرنے کے وقت ہے جاؤ گے ابھی گھر گرستی بسانے میں تمہیں تقلیف ہو گئے ایک سال ہمارے پاس رہو ہم تمہارے گھر یہاں مدینہ میں لے دیتے ہیں تمہیں ایک سال ہوا رہو ایک سال اور رہے پھر اب دو سال ہو گیا تیسری سال جانے کے لیے کہا ہے امام سکھ مولا اب ایک سال ہوگے آرام کر اب چلے جائیں عجب جملہ فرمایا کہا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو میں تمہیں پیسے کے انتظام کر دو تاکہ جب جاؤ شام تو تمہارے پاس بزنس اور گھر کے لیے پیسے ہو خرید سکو گھر بزنس کے لیے کچھ کر سکو ٹھیک ہے پیسے ارنج کیے امام نے اور پیسے دیئے اب جانا چاہتے ہو جاؤ تاریخ نے عجب جملہ لکھا میں یہاں تک لائے اب بس ختم کیا میں نے مجلس روایت کہتی ہے عجب جملہ کہتی ہے واقعا اوزیر کہتے ہیں مولا کون سا حسان آپ کو بتاؤں آپ نے کتنا حسان کیا مجھے کافر سے مومن بنایا اپنے گھر میں رکھا شادی کروائی مہمان بنا کر ایک شاد رکھا پیسے دے رہے ہیں گھر بنانے کے وزنس کرنے کے ایک تمنا پوری کرو گے مولا کہو ہزیر کیا کہا مولا جب میرا گھر بن جائے ایک دن میرے وہاں مہمان بن کے آؤ شاہ بس یہ جملہ کہنا تھا ہزیر کا مولا میری تمنا پوری کرو گے میرے گھر مہمان بن کے آؤ کہا ہزیر کیوں نہیں تمہارے مہمان حسین کا وعدہ ہے تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے وہ سہتے جا کے بیوی سے کہا کہ امام سے میں نے ایک وعدہ لیا ہے کہ میرا گھر بن جائے گا بس جائے گا تو امام میرے وہاں مہمان بن کر آؤ مدینے سے آئیں گے کہا مجھے بھی لے چلو میں بھی امام سے ایک وعدہ لے لو امام کے پاس وہ آئے پوچھا تمہیں کیا وعدہ چاہیے کہا مولا مولا اکیلے نانا ان شہزادیوں کو ساتھ ملے کے آنا بس ارباب حضار آپ کبھی سوچئے گا یہ مسئلہ جیسے ہی اس شیری نے یہ جملہ کہا مولا اکیلے نانا ان شہزادیوں کو ساتھ ملانا میں نے زندگی ان تھی جوانی تک ان کے مولا ان کے پاس رہی ہوں ان کی خدمت کی ہے انہوں نے مجھے پالا ہے مولا اکیلے نانیے گا ارباب حضار جملہ ملتا ہے مقتل کا حسین نے سر اٹھایا آنکھوں میں آسو تھا کہا شیری ہم ان شہزادیوں کو بھی لے کر آئیں گے تمہارے گھر ہم مہمان بنیں گے تمہارے گھر اب مقتل کا جملہ ملتا ہے یہ دونوں جوڑا چلا تو گیا لیکن شیری نے اہل بیت کی چیزوں کو دیکھا تھا اہل بیت یہ گھر میں پلی تھی ہر روز شام ہوتی تھی ازہر جاؤ اس راستے میں بیٹھو دیکھو میں ہم مولا آتا ہوگا وہ بڑے کریم لوگ ہیں وہ اپنے وادے کے پکے لوگ ہیں وہ آئیں گے ضرور امام نے ہم سے کہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام نہ آئیں امام ہمارے گھر ضرور آئیں گے جاؤ راستے میں بیٹھو ہزہر روز جاتے ہیں راستے میں بیٹھے ہیں رات ہو جاتی کہتے ہیں نہیں امام تو نہیں آئے ایک رات تاریک کہتی ہے اچانک اس شیری نے خواب دیکھا میرے گھر میں اماریا اتر رہی ہے اس اماری سے کچھ بیویاں نکل رہی ہیں ایک بیوی تڑھ تڑھ کے رو رہی ہے دوسری بیویاں سمار رہی ہے کہتے ہیں قریب کہیں بیویاں کون ہے آواز دیا شیری تو سو رہی ہے میرا حسین تیرے گھر میں مہمان ہوا چاہتا ہے اے شیری اوٹ اپنے امام کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائے گی اس نے چلتی سے آنکھ کھلی اوزیر اٹھو دیکھو میرا امام آ گیا اوزیر نے کہا محمدہ رات کا وقت ہے کہا امام کہا نہیں تم جاؤ بہنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اوزیر باہر نکلے دروازہ کھول کے راستے میں چا رہے تھے محمدہ کو سمرنایا وہ بھی پیچھے پیچھے وہ کہتی ہے میں نے کچھ دور چلی تھی ایک منزل دیکھا میرے قدم نرستے لگے میں نے کیا دیکھا ایک لٹا ہوا کافلہ روڈ کے قرار بیٹھا ہوا ہے میں دیرے دیرے ان کے قریب گئی بی بی نے مجھے دیکھا اور دب مجھے دیکھا تو میں ان سے پوچھا بی بی آپ کون ہے کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں کہ تو مدینہ کا نام سنا تو میں تڑم گئی کہا آپ بی بی زینب کو جانتی ہے کہا ہم بی بی زینب کو جانتی ہے کہا تم آقا حسین سے بھی واقف ہو کہا ہم حسین سے بھی واقف ہے کہا بی بی جلتی سے بتا دو اور اے تم زینب کو کیسے جانتی ہو بی بی نے چہرے سے نقام اُلد دی اے شیری ہم حسین کا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں دیکھ میرا بھئیہ کے سر نوکہ وہ حسابے بلدتا اُسنے مہربے دمائے